نمسکار دوستو آج ہم مہرسی بالمکی کے جیون سے جڑی ایک بہت ہی پریدنا دائک کہانی کو سنچھپت میں جانیں گے تو چلیے بینا دیر کی آج کی اپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں مہرسی بالمکی جن کا واسطوک نام رتنا کر تھا جو کی انگلی مارڈاکو کی نام سے پرسیدہ تھے اور ان کا پالن جنگل میں رہنی والے بھیل جاتی میں ہوا تھا جس کارن انہیں بھیلو کی پرمپرہ کو اپنانا پڑا اور جیون یاپن کے لیے انہیں ڈاکو بننا پڑا اپنے پریوار کے پالن پوسن کے لیے بھی لوٹ مار کرتے تھے اور ضرورت ہونے پر مار بھی دیتے تھے اس پرکار وہ دن پرتی دن اپنے پاپو کا گھڑا بھر رہے تھے ایک دن ان کے جنگل سے مہاتمہ پودھیں نکل رہے تھے انہیں دیکھ انگلی مارڈاکو نے انہیں بندی بنا لیا پھر انگلی مارڈاکو نے کہا تھہرو تو مہاتمہ پودھ تھہر گئے اور بڑے تھہریے سے جواب دیئے کہیں کہ میں تو تھہر گیا لیکن تم کب تھہر ہوگی مہاتمہ پودھ نے سوال کیا کہ تم یہ پاپ کیوں کر رہے ہو انگلی مارڈ نے جواب دیا اپنے اپنے پریوار کے جیون یاپن کے لیے تب مہاتمہ پودھ نے پوچھا جس پریوار کے لیے تم یہ پاپ کر رہے ہو کیا وہ پریوار تمہارے پاپوں کی پھلکا بھی وہن کرے گا اس پر انگلی مارڈ نے جوس کے ساتھ کہا ہاں بلکل کرے گا میرا پریوار صدیب میرے ساتھ کھڑا رہے گا تب مہاتمہ پودھ نے کہا ایک بار ان سے پوچھ لو اگر وہ یہ ہاں کریں گے تو میں اپنا سارا دھن تمہیں دے دوں گا انگلی مارڈ ڈاکو نے اپنے سبھی پریوار جنوں یا امیتروں سے پوچھا لیکن کسی نے بھی اس بات کے ہمیں نہیں بھری اس بات کا انگلی مارڈ پر بہت گہرا پرپاہ پڑا اور انہوں نے دوراچاری کے اس مارڈ کو چھوڑ تب کا مارک چھوڑا یوں کئی ورسوں تک دھیانیوں تپسیا کی جس کے پھل سوروک انہیں مہرسی بال میں کی نام امکیان کی پرابطی ہوئی اور انہوں نے سنسکریت بھاسا میں رمائن مہاکرنت کی رچنا کی اس پرکار جیون کی ایک گھٹنا سے انگلی مارڈ ڈاکو ایک مہان رچیتہ مہرسی بال میں کی بنے موسیقی